ہائے گائز بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم نی کے موسیق ایک اینڈمی امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت چھوں گے تو گائز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جھوڑ کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بولیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے تو گائز آج ہم سکھیں گے بڑا ایک خوبصورت گیت جس کو گایا ہے لطا جی نے تیرے سندھ پیار میں نہیں توڑنا چاہے تیرے پیچھے بڑے جگ چھوڑنا تو آج ہم اس گانے کو سکھیں گے کیا ہم اس کو اپنے ہالونیوں پر کی بوڈ پر یا پھر اپنے موبائل پیانوں میں کس طرح پلے کر سکتے ہیں تو گائز سوروں کی میں اگر بات کروں راگ جو ہے راگ شبرنجنی ہے اور راگ شبرنجنی میں آپ کو یہاں سے یعنی اس کا جو اریجنل سکیل ہے یہاں سے لطا جی نے گایا ہے تو جی شارب ہمارا سکیل ہے تو میں آپ کو جی شاربی سے سکھاؤں گا یعنی چوتھی کالی کو سا بان کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گانا اپنے ہالونیوں پر کیسے بلے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ چوتھی کالی سے ہمارا راگ شبرنجنی کیا بنے گا دیکھیں جڑا چوتھی کالی سے ہمارا راگ شبرنجنی کیا بنے گا شارب پدھا 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 شارب پ سärenے بہت سب dio سوروں کے اگر بات کروں تو سورس میں جو ہے وہ راک شیو رنڈڈڈنی سے حد تر ایک سور مقاشلی ستمال intervals کا اور دوسرا جو ہے وہ نکومل نکومل اور قاشل جو کہ راگ شورنجنی کے سور نہیں ہے لیکن اس گانے میں ہم اس کو بھی استعمال کریں گے باقی سور جو ہے وہ وہی رہیں گے جو کہ راگ شورنجنی کے ہیں تو دو سور جو ہے وہ نی کومل یہ ہمارا نی کومل بنے گا چوتھی کالی سی نی کومل اور یہ ہمارا گاشت بنے گا تو ہم اس کو بھی استعمال کریں گے تو بڑھتے ہیں ہر انہیں کی طرف دیکھتے ہیں اس گانے کو ہم کیسے پلے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اس میں ایک جو ہے ریوین کی دھون ہے وہ بار بار اس گانے میں آتی ہے اور وہ بڑے خوبصورت ہے تو چلئے اسی سے شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیسے تو پاس سے ہمارے شروع کریں گے پاس سے دیکھیں کیسے کیسے دیکھیں ذرا گاشد اور گاکمل دونوں کا بڑا دو ہے خوبصورت استعمال ہوا ہے دیکھیں پہلی دفعہ دونوں گا اور دوسری دفعہ گاشد جو بین کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ کیسے اس میں جو ہے کریٹ کریں گے اس کو جو ہے آپ ہلکا ہلکا دوسرے سب کو ٹچ دیتے رہیں گے جیسے کہ میں نے پلے کیا دیکھیں بارہ کیسے ایسے دیکھئے آپ ہلکا ہلکا اس کو ٹچ دیتے رہیں گے تو ایک بین کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس میں کریٹ ہو جائے گا تو چلیئے ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں اس کے بعد جائے گانے کے بولوں کی طرف پڑھتے ہیں پہ گا 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 پہ گا ریزا پہ گا 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 پہ گا ریزا موسیقی اس کے بعد جو ہے وہ گانا شروع ہو جائے گا ہے گانے کے ستائی تیرے سنگ پیار اس کو دیکھتے ہیں کیسے یہ ہی سے ہم اس کو اٹھائیں گے پہلے میں آپ کو باگو بتاتا ہوں اس کے بعد پھر آشتہ سے سمجھاؤں گا تیرے سنگ پیار میں نہیں چھوڑنا تیرے سنگ پیار میں نہیں چھوڑنا چارے دل پیچھے گھڑے چارے دل پیچھے گھڑے جد چھوڑنا موسیقی دیکھیں کیسے کیا کیا انہیں تیرے سنگ پیار میں نا دیکھیں تیرے سنگ پیار میں تیرے سنگ پیار میں نہیں چھوڑنا تیرے سنگ پیار میں پہ گا 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 رے رے گا رے سنگ پیار میں پیار میں نہیں چھوڑنا ایک بار پھر سے دیکھیں تیرے سنگ پیار میں نہیں چھوڑنا چاہے تیرے پیچھے گھڑے چاہے تیرے پیچھے پڑے جگ چھوڑنا اس کو دیکھیں کیسے چاہے تیرے پیچھے پڑے چاہے تیرے پیچھے پڑے جگ چھوڑنا جگ چھوڑنا جگ چھوڑنا جگ چھوڑنا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیک اومل کا استعمال بھی ہوگا تو یہاں پر ہم نے نیک اومل کا استعمال کیا جگ چھوڑنا جگ چھوڑنا چاہے تیرے پیچھے پڑے جگ چھوڑنا جگ چھوڑنا تو پھر وہی جو ہے وین کی تنک سٹارٹ ہو جاتی ہے تو انترے سے پہلے وین کے ایک پیس آتا ہے اس کو بھی دیکھیں ہم اس کو ہم کیسے نکالیں وہ بھی ہم کہاں سے پاس سے شروع کریں گے دیکھیں دیکھیں اس میں ہم نے کیا کیا اس میں ہمیں شد بھی لگائیں ٹھیک ہے نیک شد کا استعمال بھی اس میں ہوگا اس پیس میں جو ہے بین کی جون میں دیکھیں دوسرا دوسرا جگا 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 تو اس کے بعد تو اس میں ہم نے کیا کیا یہاں پہ ہم جو ہے ودا کومل ودا شد دونوں استعمال کریں گے دیکھیں کیسے نیڈھا دو پہ نیڈھا دو پہ پگہ رہ شاہ پگہ دوша عوربا نیڈھا دو پہ نیڈھا دو پہ پگہ دوша ایک باری کٹھا دیکھیں پا گا گا دھا سا پا گا دھا سا گا دھا نی دھا دھا پا نی دھا دھا پا پا گا دھا سا پا گا دھا سا گا دھا نی دھا دھا پا پا گا دھا سا دیکھیں کٹھا دیکھ اس کو پا گا دھا سا پا گا دھا سا گا دھا تو اس کے بعد جو ہے وہ انترہ شروع ہوتا ہے انترے کی پہلی لائم دیکھیں پاس ہی اٹھے گی کیسے دیکھیں ماد میری شبنم نے موتی کھرے کتنا دیکھیں ماد میری شبنم نے موتی کھرے 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 کتنا دیکھیں ماد میری شبنم نے موتی کھرے ماد میری شبنم نے موتی کھرے لائم دیکھیں ماد میری شبنم پان نیسہ پان نیسے پان نیسے شinct میں نگی ناچے بل ہی پائنیا چھنکے میں لگے اور بین ہوا کے چنری لہرائی پھر سے دیکھیں دبا ناچے بل ہی پائنیا چھنکے میں لگے اور بین ہوا کے چنری لہرائی چھنکے میں لگے ناچے بل ہی پائنیا چھنکے میں لگے بین ہوا کے چھنکے میں لہرائی پھر وہی سیم پیٹن ہے بس کتنا ہی فرق ہے ناچے بل ہی پائنیا ناچے بل ہی پائنیا چھنکے میں لگے جن ہوا کے چھنکے میں لگے چھنکے میں لگے او نظاروں نے مہدی لگا 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 ایک بات پہ سکے آج دین سے ہے دین ہے آج دین سے ہے دین ہے وہاں تڑی لگا موسیقی